یا اللہ ہمارے پہ رحم کر چیمپین کب میں میری پرفرمس تو بہت اچھی ہے لیکن اس کے پیچھے کتنا سٹرگل تھا یہ پاکستانی عوام نہیں جانتی میں چیمپین کب کھیلا میں اس امید سے کھیلا کہ مجھے پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل کیا جائے گا ٹیسٹ میچ کھلایا جائے گا اوڈی ای میں سیلیکشن ہوگی لیکن ابھی تک مجھے ایسے کوئی بھی اثرات نظر نہیں آتے چیمپین کب شروع ہونے سے پہلے چیرمین کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ چیمپین کب میں جس کی اچھی پرفرمس ہوگی اس کو پاکستان ٹیم میں سیلیک کیا جائے گا لیکن جب برسیس انگلنڈ کے سکورڈ کا اعلان ہوتا ہے میرا اس میں نام بھی نہیں آتا چیمپین کب میں سب سے زیادہ وکٹس لینے والا میں ہوں چیمپین کب میں سب سے زیادہ رنز بنانے والا کامران گلام ہے یہی مطلب ہے چیمپین کب میں جو سب سے زیادہ رن بنائے گا اس کی اچھی پرفرمس ہے جو سب سے زیادہ وکٹس لے گا اس کی اچھی پرفرمس ہے لیکن چیرمین جو ہمارے صاحب ہیں اس نے سٹیٹمنٹ تو بہت زور سے دیا تھا کہ چیمپین کب میں جن کی اچھی پرفرمس ہوگی وہ پاکستان کرکٹ ٹیم سے کھیل جائیں گے لیکن بیٹنگ میں دیکھیں تو اس کو سلیکٹ نہیں کیا گیا بولنگ میں دیکھیں تو مجھے سلیکٹ نہیں کیا گیا یہ پرچی کرکٹ بورڈ کب صدرے گا یہ پولیٹیشن کرکٹ بورڈ بنا بیٹھا ہے ہمارے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا اپنے پلیئرز کو سیلیکٹ کرتا ہے پولیٹیشن کرکٹ بورڈ ہے یا اللہ پاک اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ بنا دیں ہم آپ سے ہی تو درخواست کر سکتے ہیں دعا کر کر کے تھک چکی ہوتی ہے پاکستانی عوام پلیئرز بھی تھک چکے ہوتے ہیں اپنے حق کے لیے اگر زیادہ ہم کچھ بولتے ہیں تو ہمیں کھلایا ہی نہیں جاتا میری انجری تھی صرف اور صرف ایک یا دو منت کے ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو جانی تھی لیکن اس کو لمبا لے کر گیا پاکستان کرکٹ بورڈ اتنا لمبا کے تین سال کا گیپ لگا مجھے یا اللہ پاک اچھی پرفرمنس دینے کے باوجود مجھے ورسز انگلنڈ سلیک نہیں کیا گیا یا اللہ پاک میں درخواست کرتا ہوں پرچی کرکٹ بورڈ کو پولیٹیشن کرکٹ بورڈ کو جو پی سی بی کا صحیح جو مطلب ہے وہ پرچی کرکٹ بورڈ نہیں ہے نہ پولیٹیشن کرکٹ بورڈ ہے نہ پاکستان کومیڈی بورڈ ہے نہ پنجاب کرکٹ بورڈ ہے یہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ بن نہیں رہا درخواست ہماری یہ ہے یا اللہ پاک پاکستان کرکٹ بورڈ کی منیجمنٹ کو خدایت اتا فرما آمین سم آمین السلام علیکم دوستو چیمپین کپ فینش ہو چکا مارک ہور کو پھر سے ہار ملی ویسے بھی مارک ہور کے حالات بہت ہی قراب ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں مارک ہور کے کیپٹن بھی چلے گئے تھے فخر زمان تھے ایک جو بڑا نام تھا وہ فخر زمان آپ سب ہی سمجھتے ہو کروشل ٹائم ہو ناکاوٹ سٹیج ہو تب فخر زمان کا بلہ بھی چلتا ہے ماشاءاللہ فخر زمان نے اچھی بیٹنگ کی اس کے علاوہ الحمدللہ آپ سکور بورڈ دیکھ سکتے ہو آپ کو شرم ہی آئے گی واتس اپ نمبر زیادہ لگے گا سکور بورڈ کم لگے گا اتنا کم ٹارگٹ سیٹ کر کے دیا چاچے افتخار کی طرف دیکھیں کیپٹن بنا دیا گیا جی اس کو کیپٹن ان لوگوں کو اور کئی کیپٹن ہی نہیں ملا وہ خدا کے بندوں فوجی کو ہی کیپٹن بنا دیتے تھوڑی تو شرم رکھتے چاچے افتخار کو کس وجہ سے کس پرفومنس کی وجہ سے آپ لوگوں نے کیپٹن بنایا ہے چودہ گندوں کا بیڑا گھرک کر کے گیا ہے چودہ گندوں پر اس نے صرف تین رن بنائے ہے اور آیا کس نمبر پر دیکھ لیں آپ لوگ بورڈ سے دیکھیں جو اپنے مو سے بولتا ہے کہ مجھے زیادہ بالز کھیلنے کا موقع نہیں ملتا میں تو ٹیل اینڈر ہوں کبھی بولتا ہے آل راونڈر ہوں کبھی بولتا ہے میں ٹیل اینڈر ہوں مجھے موقع نہیں ملتا میں بیسٹ فنچر ہوں وہ بھئی ایک رول پہلے سیٹ کر اس میں پرفومنس دے لیکن نہیں اس کو پاکستان کے ریکار ٹیم سے دوری رہنا چاہیے میں نے کئی بار بول دیا ہے کامران گلام پہلے تو بہت زیادہ سینچری مار رہا تھا لیکن پلئیر وہ ہوتا ہے جو ناک آؤٹ سٹیج میں پرفومنس دے یہ بات نہیں ہے کہ آپ ناک آؤٹ سٹیج ہو اور پرفومنس نہ دے پہلے بھی آپ نے کوئی اچھی پرفومنس نہیں دی آن گروپ سٹیج میں آپ کی سینچری پہ سینچری آ رہی ہے لیکن ناک آؤٹ سٹیج پہ جہاں پر ضرورت ہوتی ہے ٹیم کو اس ٹیم آپ سینچری بھی نہیں مار رہے ایون ففٹی بھی نہیں مار رہے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے اس کے بعد حسیبولا نے تھوڑی بہت اچھی اننگ کھیلی اس کے بعد تو الحمدللہ سب ہی جانتے ہیں ورڈس اپ نمبر ہے یہ مارک اور ٹیم کا سکور بورڈ کم ہے لیکن سب سے زیادہ جو داد دینا پڑتی ہے بار بار وہ ہے محمد حسنین کو کیا بریلینٹ پرفومنس ہے اس کی یار سب سے زیادہ وکٹ حاصل کرنے والا محمد حسنین ہے پلئر آف دی میچ بنتا اس کا تھا لیکن ساجد خان کو من آف دی میچ دے دیا گیا لیکن چلو خیر سب سے زیادہ وکٹ جو لی ہیں وہ اسی نے لی ہے بولر آف ٹورنامنٹ محمد حسنین ہے کیا زبردست پرفومنس ہے اس کی دل خوش ہو گیا کیونکہ یہ ایسا ٹیلنٹ تھا پاکستان ٹیم کے ساتھ کہ جو پاکستان ٹیم کے ساتھ تو رہتا تھا پھینٹی بھی اس کو پڑتی تھی لیکن ٹیم سے باہر بیجا گیا لیکن اتنا زیادہ ٹیم دے دیا پاکستان کی رکٹ بورڈ نے دور رکھنے کے لیے انجری صرف ایک دو منت کی تھی لیکن اس کو ٹریٹمنٹ لمبا آ لے گے تین سال میں لے گے بیچ میں ایک دو بار کمبیک کیا لیکن ویسی پرفورمس نہیں تھی ویسی پیس بھی نہیں تھی لیکن اپنے گلتیوں سے سیکھ کر آیا ہے پرفورمس اچھی دی ہے ایسی سیچویشن پر وکٹ لے کر گیا جہاں پر پوسیبل ہی نہیں ہوتا پہلی ٹیم بیٹنگ کرنے والی نہ صرف ڈائی سو تین سو ساڑھے تین سو رن بنا رہی تھی لیکن جب محمد حسنین بولنگ کرانے کے لیے آتے تھے اگلی ٹیم کو جلدی آؤٹ کرتا تھا سٹارٹنگ میں دو تین وکٹیں لے کر جانا اس کے لیے عام بات تھی اتنی کم اننگز میں اتنی زیادہ وکٹ سلی ہے اس نے کریڈٹ جاتا ہے پینتھر کو اگر آج یہ چیمپین بنے بیٹھے ہیں تو اس کا بولر جو ہے محمد حسنین کی وجہ سے جو بھی ٹیم بیٹنگ کرنے کے لیے تھی یہ فرسٹ بیٹنگ جو بھی کرتی ہے ایسی پچ پر وکٹ لینا تو پوسیبل ہی نہیں ہے بلکل بھی پوسیبل نہیں ہے آپ سائم یوب کا انٹرو اٹھا کر دیکھیں جب اس کو پلیئر آف دی میچ دیا گیا تھا اس نے کہا تھا میرا مین آف دی میچ بنتا ہی نہیں ہے یہ تو محمد حسنین کا بنتا ہے جس نے ایسی سیچویشن پر وکر لے کر دی اپنے ٹیم کو جہاں پر پوسیبل ہی نہیں ہے بال میڈل ہو رہا ہو چھکے پر چھکا لگ رہا ہو لیکن اس نے ایکسٹر آورڈنی بولنگ کی وجہ سے اپنے ٹیم کو میچ جتوایا فائنل کے بھی ہیرو محمد حسنین ہے ٹورنامنٹ کے تو ہے یہ ہے لیکن فائنل کے ہیرو بھی محمد حسنین ہے جس نے مین مین بیٹسمن کو گھر بھیج دیا اور سب سے جو بڑی وکر اس نے لی ہے وہ چاچے افتخار کی اور دل خوش کر دیا جیسے ہی کوئی بڑا بولر آ جائے جیسے ہی کوئی ایسی بول کروانے آلہ آ جائے جس کا تھوڑا بہت نام بجھ جائے ٹورنامنٹ میں چاچے افتخار کی ٹانکیں ایسے ایسے کپنا شروع ہو جاتی ہے اور بال بھی ٹانکوں پر آ کر لگتی ہے اور دردہ نہیں اڑواتا اپنے ٹانگ اڑوالیتا ہے یہ پینثر کی ٹیم نے ایک سو بائیس کا ٹارگٹ جسٹ اٹھارہ اورو میں نے کمپلیٹ کر لیا اور ٹروفی اپنے نام کر لی دوستو چیمپین ٹروفی میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے پھر سے بتاتا ہوں کامران گلام ہیں سب سے زیادہ وگر سے لینے والے الحمدللہ محمد حسنین ہیں لیکن ان کو ابھی بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ نہیں بھیجا جا رہا کسی سیچویشن میں بھی سیکنڈ ٹیسٹ میچ میں میڈیا کا پریشر کی وجہ سے سیلیکٹ کر لیا جائے وہ الگ بات ہے کیا آپ بھی یہ سوچتے ہیں محمد حسنین کو ٹیسٹ نہیں کھیلنا چاہیے یا کامران گلام کو ٹیسٹ نہیں کھیلنا چاہیے اپنی رائے کمنٹ بکس میں مجھے ضرور اٹھا ہے تھانکیو